سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے لوٹنے کا کیس ملزم سیفو رحمان گرفتار بی فور جو کمپنی کے مارک سیفو رحمان کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا نیب نے سیفو رحمان کو سپریم کورٹ زمانت کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کیا سیفو رحمان اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے پر فرار ہو گیا تھا نیب حکام کے مطابق ملزم کو احتساب عدالت پیش کر کے جسمانی ریمانٹ حاصل کیا جائے گا سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے لوٹنے کا یہ کیس ہے ملزم سیفو رحمان گرفتار بی فور جو کمپنی کے مالک سیفو رحمان کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمر سعید اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمر سعید اباسی بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ آہ دیکھیں عوام کو انویسمنٹ کے نام کے اوپر دھوکہ دیئی اور فراڈ سے متعلق نیب اس کیس کے انویسٹگیشن کر رہا تھا اور چار روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت پارٹ ہوئی تھی اور ملزم فرار ہو سکا تھا آج نیب کی ٹیمز نے ملزم کو سپریم کورٹ کی پارکنگ سے کرتار کر لیا ہے جب وہ سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے رجوع کرنے کے لیے آیا تھا سیپور رحمان پر یہ الزام ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر عوام سے انویسمنٹ کے نام پر اور فرمایہ کاری کے نام کے اوپر بھاری رکوم ہڑپ کی اور اس سے متعلق اس کے پاس کوئی بزنس موڈل نہیں تھا اور یہ بڑے پیمانے پر فراڈ تھا جس کی چھکایت مصول ہوئی تھی اور اس حوالے سے ایسی سکیپی نے بھی نیب کو یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ ملزم کے خلاف پر سکرمینل کاروائی کی جائے اس کے بعد نیب نے انیسکیشن شروع کی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے اس کی زمانہ سکارج کروائی لیکن ملزم فرار ہوا آج جب سکرمین کورٹ کی پارکنگ میں ملزم پہنچا سیپور رحمان تو اسے وہاں سے گرفتار کر لیا ہے اور نیب نے اب اسے نیب آفسس میں شپ کر دیا ہے اور جسمانی ریمانٹ کے لیے حساساب عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ نیب حساساب بتاتے ہیں اس حوالے سے نیب کی جو ٹینز ہیں انہوں نے پارکنگ سے ملزم کو گرفتار کیا ہے سپریم کورٹ کی اور وہاں سے ہی اسے نیب آفسس شپ کر دیا گیا ہے جلد ہی مزید جسمانی ریمانٹ کے لیے اس کو حساساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم سے عوام سے دھوکہ دیئے اور فراڈ سے متعلق انویسٹری سے جاری تھی اور مطلوب تھا نیب کو اس کیس میں اور نیب نے اب اس ملزم کو گرفتار کر لیا اور پاکارہ طور پر اب اس کو جسمانی ریمانٹ کے لیے حساساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جی آمر سیدہ باسی بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا